وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائم مَنْ عَبَدَ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلْ لِحْمِ قابل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم تئیسویں پارے میں سورہ صحافات پڑھ رہے تھے اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور بڑی طویل صورت ہے اس کی آیات جو ہیں وہ ویسے آیات کے تعداد کے اعتبار سے طویل ہے لیکن آیات کی جسامت کے اعتبار سے بڑی چھوٹی سی صورت ہے تقریباً ایک سو بیاسی کے قریب اس کے اندر آیات ہیں اس کا مرکزی موضوع ایمان بالآخرت ہے اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے متعدد انبیاء کرام کا ذکر خیر کر کے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سلسلے انبیاء کی دعوت کی جو مشکلات ہیں ان کو بھی واضح فرمایا ہے اور اہل مکہ کے سامنے جو نافرمان قومیں ہیں ان کا برا انجام ذکر کر کے ان کو بھی ان کے برے انجام سے آگاہ کیا ہے اس سے متصل پہلے ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذکر خیر پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر خیر پہ ان کے خواب پہ ان کی قربانی پہ اور ان کا جو ایک اللہ کے حضور شاندار ایک سر جھکانہ تھا جس کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں وہ ہم نے متصل پچھلے پورے رکوع میں پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے حضرت اسخاق اور حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کو اللہ نے جتنی برکتیں عطا فرمائیں وہ ساری ہم نے اس کے پچھلے رکوع تک ایک سو تیرہ نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لی میں نے عرض کیا اور پھر عرض کر رہا ہوں یہ سلسلہ انبیاء اور انبیاء کا ذکر کیوں ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے انبیاء کی جو دعوت اور تبلیغ ہے اس کا ایک لے آؤٹ رکھنا ہے کہ معبوب یہ ایسے چلے آپ سے پہلے والے انبیاء اور ان کو جو مشکلات ہیں معبوب وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آخر میں ذکر آئے گا آج کی اس پورے رکوع میں کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ نکلے اور کشتی میں سوار ہو گئے تو وہاں قرآندازی ہوئی اور آپ کو پھینک دیا گیا وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک مادل رکھنا ہے کہ معبوب دعوت اسلام میں کبھی جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی جیسے یونس نے کی تھی ہم نے کہا تا شہر میں رہو اور وہ قوم سے تنگ آ کے نکل پڑے تھے تو معبوب دیکھو کیسے ہم نے ان کے لئے قرآن ڈلوایا کیسے وہ پھینکے گئے پانی میں پھر کیسے ہم نے مچھلی کو حکم دیا وہ ان کو نگل گئی تو معبوب دعوت اسلام میں جلد بازی بھی نہیں کرنی مایوس بھی نہیں ہونا یہ قربانیاں دینے کا راستہ ہے آپ نے قربانیاں دینی ہیں اور جو آپ کے راستے کی طرف آ جائیں یہ بڑے شاندار لوگ ہیں پھر ان کو اپنا قرب نصیب فرمائیں واؤ کا معنی اور لام تاقید کے لئے ہے بلا شبہ اس کا معنی کرتے ہیں قد بھی تاقید تاقیق کے لئے وَلَا قد اور بلا شبہ کوئی شک نہیں مَنَنَّا ہم نے احسان کیا مَن کیا احسان کیا الَا مُوسَا مُوسَا کے اوپر بھی وَحَارُونَا اور حَارُون کے اوپر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے اور یہ نبوت میں شریک تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ واحد پہلے نبی ہیں اللہ کے جن کو اللہ نے باقیدہ کتاب کی شکل میں ڈیکٹیشن عطا فرمائی اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں اتری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہلی باقیدہ کتاب علواء اور تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری اس سے پہلے زبانی حکم ہوتے تھے اللہ کی طرف سے وَلَكَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا موسیٰ پر اور حارون پر وَنَجَّئِنَا هُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی وَقَوْمَا هُمَا اور ان کی قوم کو بھی نجات دی مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ قرب کا معنی ہوتا ہے غم دکھ اور عظیم کا معنی ہے بڑے دکھ اور بڑے قرب سے ان کو ہم نے نجات دی پہلے ہم درس میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات ملی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پھیجا ہی اس لیے تھا ہم بارہا پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا اصل مسکن جو تھا وہ فلسطین شام اور یہ علاقے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر آباد ہو گئے ان کے بھائی جب غلہ لینے گئے اس کے بعد مصریوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں مبوس ہوئے ادھر ہی پیدائش ہوئی وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی نبوت ملی اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو نکال کر جو لانے کا سلسلہ ہے وہ شروع کیا جو بڑے سالوں پر مشتمل ہے اسی سفر کے دوران ہی پھر سارے موجزات ہیں تو اللہ یہاں اس نعمت کا اضار فرما رہا ہے مابوب دیکھیں موسیٰ نے میند کی حارون نے میند کی اللہ نے ان کی قوم کو مشکل اور دکھ سے نجات دے دی آپ بھی اس سلسلے میں جڑے رہیں تو بہتری آ جائے گی وَنَصَرْنَا هُمْ اور ہم نے مدد کی ان کی فَقَانُ هُمُ الْغَالِبِينَ اور ایک وقت آیا کہ وہ کیا ہو گئے غالب مابوب آپ کو بھی غلبہ نصیب ہوگا یہ دیکھیں کہ یہ مکی صورت ہے ابھی غلبہ نہیں ملا مسلمانوں کو ابھی تو چند بندے مسلمان ہوئے چند بھی کتنے ٹرپل فگر بھی نہیں ہیں سو سے بھی کم مسلمان ہیں جب یہ صورتیں اتری ہیں اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں حضور کے ساتھ جنہوں نے حجرت کیا وہ بھی سو لوگ نہیں ہیں تھوڑے لوگ ہیں تو اللہ فرمارے مابوب دیکھیں ان کو ہم نے غلبہ دیا تھا غلبہ آپ کو بھی ملے گا اور پھر مسلمانوں کو غلبہ حجرت کے بعد ملا جب حجرت ہو گئی غزوات ہوئے تو دیکھیں حضور کے ساتھ جانے والے سو بھی نہیں تھے لیکن واپس آ کے جو آٹھ سال بعد خطبہ حجرت الویدہ حضور نے دیا تو کتنے صحابہ حضور کا خطبہ سن لے تھے تقریبا سوہ لاکھ دس لاکھ دس آزار تو تھے فتح مکہ میں اور اس کے بعد جب دیا فتح مکہ کے بعد تو پھر تقریبا کو سوہ لاکھ کے قریصہ آبہ ہیں جو حضور کا خطبہ حجرت الویدہ سن لے یہ غلبہ تھا جو عددی غلبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا وَعَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَعَاتَيْنَاهُمَا ہم نے اتاکی ان دونوں کو الْكِتَابَ كِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَحَدَيْنَاهُمَا میں نے عرض کیا نا کہ پہلی آسمانی کتاب باقیدہ کس پہ اتری ہے حضور موسیٰ علیہ السلام پہلے زبانی آقامات حکم ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے ان کو کتاب مستبین بھی عطا فرمائی وَحَدَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو ہدایت دی راستہ دکھایا السراط المستقیم سیدھا راستہ ہم نے ان کو دکھایا یہ انبیاء تو اللہ کی طرف سے جاواتے ہیں تو سیدھا راستہ ہی لے کے آتے ہیں لیکن یہ تعقید کیوں ہے کہ ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعد کی جو یہ بنی اسرائیل کی قومیں ہیں یہود و نصارہ انہوں نے اپنی کتابوں کو ایڈٹ کر لیا اور یہ تعریف شدہ ہیں بدلی ہوئی ہیں انہوں نے انبیاء کے بارے میں ایسی کہانیاں گڑی ہیں جو انبیاء کی پرسنیلٹیز کے خلاف ہیں اس لئے اللہ نے پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ معبوب یہ عام لوگ نہیں ہیں ہم نے ان کو بہترین داستہ تا فرمائے انہوں نے عشق و محبت کی داستہ نے انبیاء کرام کی اور اس طرح کی بڑی باتیں جو ہیں وہ شامل کر لیں وہ سیدھے راستوں پر تھے وترکنا علیہما فی الاخرین اور اللہ فرمارے ہم نے واؤکمانا اور طرکنا ہم نے باقی رکھا علیہما ان دونوں پر ان دونوں کا ذکر خیر فی الاخرین بعد میں آنے والوں میں ان کا ذکر خیر ہم نے باقی رکھا یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے سلامun علی موسیٰ و حارون پھر اللہ کی طرف سے ان کو سلام ہے یہ جو انبیاء اکرام کے اوپر سلام کا سلسلہ ہے اس کی یہ ایک سنت ربانی بھی ہے کہ انبیاء کے اوپر کیا بھیجا جا رہا ہے سلام بھیجا جا سلامن علی موسیٰ و حارون موسیٰ پر سلام ہو حارون پر سلام ہو انہا کذالک نجز المخسنین انہا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی بدلہ دیتے ہیں جزا دیتے ہیں المخسنین نیکوکاروں کو جو نیکی کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو یہی بدلہ دیتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر ہم باقی چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھیں یہ ذکر خیر اللہ جتنا کتاب اور قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہنے والے لوگوں کو اللہ دیتا ہے شاید ہی عام لوگوں کے حصے میں نہیں آتا آج ہم امام رازی کو کیوں جانتے ہیں انہوں نے تفاصیل لکھی ہیں قرآن کی ابن کسیر کو کیوں جانتے ہیں ابن اسیر کو کیوں جانتے ہیں علماء بڑے بڑے آج ہم دو سو سال چار سو سال پانچ سو سال پہلے پہلے امام بخاری کو ہم نے دیکھا نہیں ان کی اولاد میں سے کسی سے ملے نہیں اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں یہ اس کی وضع مثال ہے انہا قزالک نجز المقسنین ہم نیکوکاروں کو یہی جزا دیتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر ان کی نسلوں میں اور باقی انسانوں میں بھی چھوڑ دیتے ہیں وَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِّنَ الْمُؤْمِنِينَ انہا ہما بے شک یہ دونوں تھے من عبادِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہمارے ان بندوں میں سے المومنین جو مومنین ہیں وَإِنَّا الْيَاسَ لَمْنَ الْمُرْسَلِينَ ایک اور اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَإِنَّا الْيَاسَ اور بے شک جو الْيَاسَ تھے مِرے نبی لَمْنَ الْمُرْسَلِينَ یہ بھی بلا شبہ کن میں سے تھے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مرسلین مرسل نہیں بلکہ مرسلین یہ اللہ تعالیٰ کے ہی بھیجے ہوئے نبیوں میں سے تھے اِذْ قَالَ لَكَوْمِهِ عَلَا تَتَّقُونَ اِذْ جَبْ قَالَ انہوں نے کہا انہوں نے فرمایا لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو عَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں ہو تقویٰ نہیں اختیار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف نہیں رکھتے ہو یہ قوم ایک بت کو پویٹی تھی اور اس بت کا نام تھا بَعْل بے عین اور لام بَعْل اسی مناسبت سے ہمیں کتابیں بتاتی ہیں کہ فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بَعْلَ بَقْقَ چھوٹا سا قصبہ ہے سامرہ کے نام سے بھی بَعْلَ بَقْقَ تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں مکہ اس کو بھی قرآن نے ایک جگہ پر بکہ کہا ہے مکہ بھی کہا ہے اور بکہ بھی کہا ہے تو بکہ جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں تو بَعْل اور بَقْقَ تو یہ دونوں ملکے بن گئے بت کے نام پہ ایک شہر بن گیا جس کا نام ہی کیا بنا بَعْلَ بَقْقَ یہ حضرت علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ بَعْل نامی بت کو پوچھتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنیم فرمایا بے وقوفو علیہ السلام تو میرا بھیجا ہوا بندہ ہے اس کی بات نہیں سنتے ہو بَعْل کو پوچھتے ہو اور جو بہترین خالق ہے تمہارا اللہ اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہو اَتَدْعُونَ بَعْلَ آكَمَنَ کیا تَدْعُونَ تم عبادت کرتے ہو پکارتے ہو پوچھتے ہو بَعْلَ بَعْل کو بَعْل کا مطلب کہہ جی بت کا نام ہے ایک بَعْل ہے یہ ایک لمبی داستان ہے کہ وہاں بت پرستی کیسے آئی لیکن بَعْل ان کے بت کا نام تھا جو وہ پوچھتے تھے وَتَذَرُونَ أَخْسَنَ الْخَالِقِينَ وَاوْكَ مَنَا اور تَذَرُونَ تم چھوڑتے ہو اَخْسَنَ الْخَالِقِينَ جو سب سے بہترین خالق ہے اللہ تعالیٰ اس کو تم چھوڑ دیتے ہو اور تم اس بال جو ہے اس کی پوجا کرتے ہو وہ جو اَخْسَنَ الْخَالِقِينَ ہے وہ کون ہے اللہ وہ اللہ ہی ہے رَبَّكُم جو تمہارا بھی رب ہے وَرَبَّا آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور تم سے جو پہلے تمہارے فور فادر ہیں تمہارے اباؤ اجداد ہیں وہ ان کا بھی رب ہے فَقَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْدَرُونَ اللہ اپنے حبیب کریم کو فرمارے مابوب یہ قوم بت پرست تھی الیاس والی بھی اور انہوں نے بال کی پوجا کی اور پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جھٹلایا تو یہ بھی اللہ کی حضور قیامت والے دن پیش کیے جائیں گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مانتے تھے فَقَذَّبُوهُ فَاقَمَنَا فَسْ قَذَّبُو جھٹلایا انہوں نے ہوں انہیں کن ہیں حضرت علیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا فَإِنَّهُمْ تو بے شک وہ لوگ ہوں گے لَمُحْدَرُونَ لائن حاضر قیامت والے دن اللہ کے حضور لائن حاضر ہوں گے بلکل اور وہ حاضر کیے جائیں گے اللہ عباد اللہ المخلصین اللہ سوائے عباد اللہ اللہ کے خاص بندوں کے المخلصین جو انتہائی ہی اللہ کے ساتھ اس کی توحید میں اور اس کے انبیاء کی رسالت کو ماننے میں انتہائی مخلص ہوتے ہیں وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہاں بھی اللہ نے ان کو یہ انام دیا ہے کہ وَتَرَقْنَا اور ہم نے باقی رکھا عَلَيْهِ ان کا ذکر خیر فِي الْآخِرِينَ بعض میں آنے والوں میں یہی وجہ ہے کہ آج قرآن میں ان کا نام پڑھا جاتا ہے جنابِ الْيَاسِ کا ایک ایک حرف پڑھنے پہ بھی ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں الف لام یہ الف اور سین ہم الْيَاسِ کہیں تو اللہ تعالیٰ میں ہر حرف پہ دس نیکیاں تا فرماتا ہے یہ ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا پھر اللہ فرمارا ہے سلامُن عَلَى الْيَاسِينَ اور سلام ہو پھر الْيَاسِينَ کے اوپر یہ الْيَاسِ اور الْيَاسِينَ ایک ہی چیز ہے ایک ہی نام ہے اور اس کے دو انداز ہیں ان کو پکارنے کے سلامُن عَلَى الْيَاسِينَ تو جو الْيَاسِ ہیں ان کے اوپر سلام ہو اور اگر اس آل کو ہم اولاد کے معنی ملیں جیسے آلِ رسول ہم کہتے ہیں تو پھر اس سے الْيَاسِينَ جو ہے ان کی اولاد مراد ہوگی اور مراد حضرتِ الْيَاسِ علیہ السلامی ہوں گی اِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُخْسِنِينَ اِنَّا بَيشَكَ هَمْ كَذَالِكَ اسی طرح نجزی جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں المخسنین نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں یہ کون تھے اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ میں نے عرض کیا نا اللہ بار بار کیوں اعلان فرما رہا ہے یہ مومن تھے یہ مومن تھے میرے نیک بندے تھے نبی تھے تو نبی تو ویسے ہی مومن ہوتا ہے لیکن اللہ بار بار فرما رہا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کے بارے میں جو جھوٹھی داستانیں منصوب کی ہوئی تھیں اہلِ مکہ نے مشرقین نے یہودیوں نے عیسائیوں نے اللہ تعالی نے ان سب کو رد کر دی اور اس محفوظ کتاب کے اندر ایک مور لگا دی کہ یہ نیک بندے ہیں یہ عشق و محبت کی داستانوں والے ہیرو نہیں ہیں جو تم نے بنا کے پیش کی ہوئے ہیں اپنی قوم کے سامنے انہو من عبادن المومنین بے شک یہ ہمارے ان بندوں میں سے ہیں المومنین جو مومن ہیں مومن بندوں میں سے ہیں یہ وَإِنَّ لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ساتھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایک رشتدار ان کے ایک عزیز حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر کیا وَإِنَّ لُوتًا اور بے شک جو لوت تھے لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لام کا معنی بلا شبہ من کا معنی سے مرسلین رسولوں میں سے تھے بھیجے ہوئے میں سے تھے بے شک لوت بھی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ فرما رہا ہے ہمارے بھیجے ہوئے لوگوں میں سے تھے اِذْ نَجْجَئِ نَاهُ وَآلَهُ اَجْمَعِينَ حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے میں بھی بڑی ہمارے لئے اخلاقی نصیحتیں ہیں ان کی قوم جو ہے وہ برائی میں ملوث ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھایا اور پھر غرق کر دیا سمندر میں اور ان کی اہلیہ جو تھی انہوں نے اللہ کے دشمنوں کا ساتھ دیا اللہ نے ان کو بھی غرق کر دیا نبی پاک علیہ السلام کو یہ ایک مرڈل بتایا جا رہا ہے اور اہلِ مکہ اور مشرقین کو بھی کہا جا رہا ہے بے وکوفو ترہ ترہ کی برائیاں تم نے گھڑ لی ہیں شرک کی اور اخلاقی برائیاں تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا جیسے لوت علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا اور وہ نافرمان تھی از نجینا ہو جب ہم نے لوت کو نجات دی وآہلہو اور اس کے گھر والوں کو اجمعین تمام کو تمام گھر والوں کو نجات دی اللہ اجوزہ اللہ سوائے اجوزہ ایک ہم لفظ بولتے ہیں نا آجز جیسے آجز وہ ہوتا ہے جو کچھ کر نہ سکے ہل جل نہ سکے انتہائی بوڑے کو بھی عربی میں آجز کہتے ہیں تو وہ انتہائی اجوزہ ایک بوڑیا تھی باقی تو ہم نے سب کو نجات دے دی ایک بڑیا تھی لوت کی جس کو ہم نے نین وہ نکل سکی فیل غابرین اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے اپنی چاہت کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی اور اللہ رسول کی منکر ہوئی سمہ دم مرنا آخرین سمہ پھر دم مرنا ہم نے ہلاک کر دیا ال آخرین اوروں کو جو باقی بات جانے والے تھے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا وَإِنَّكُمْ لَا تَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ یہ جو اتنی لمبی آیات پیچھے گزری ہیں یہ رکوبی اور اس سے پچھلے رکوبی اس کا کرکس بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ واقعہ ذکر کیوں کیا ہے ذرہا اس آیت پہ توجہ کیجئے گا بڑی کمار مکی آیت ہے مکے کے لوگ سفر پہ جاتے تھے جیسے آج ہم نے جانا ہو لاہور سے باہر تو کتنے سارے طریقے ہیں ہمارے پاس ہم یہاں سے موٹر وے پہ چڑیں اور لاہور سے باہر نکل پڑیں جہاں جائیں اگلا راستہ آپ کا جیٹی روڈ ہے شادرہ سے آگے جائیں آپ جیٹی روڈ سے آگے نکل جائیں گے اللہ فرما رہے ہیں مابوب ان کو ذرا بتائیں انہوں نے لوت کا علاقہ نہیں دیکھا انہوں نے الیاس کا علاقہ نہیں دیکھا انہوں نے موسیٰ اور حارون کے علاقے نہیں دیکھا یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں مکہ کے لوگ تو یہ صبح و شام سفر کرتے ہیں ان راستوں پر انہوں نے بربادیاں ان علاقوں اور شہروں کی نہیں دیکھی انہیں دیکھنی چاہیے یہ یہ اللہ نصیحت فرما رہا ہے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُسْبِحِينَ وَاو کا معنی اور اِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ اے اہلِ مکہ لَتَمُرُّونَ لَام کا معنی بِلَا شُبَا تَمُرُّونَ تم گزرتے ہو مرہ یا مرہ پہ چلنا ہوتا ہے تم گزرتے ہو عَلَيْهِمْ اِنْ پَر مُسْبِحِينَ اس کے اندر ہی اس کا معنی موجود ہے صبح صبح تم اپنے سفر پہ جاتے ہو تو صبح صبح ان بستیوں کے قریب سے نہیں گزرتے ہو وَبِلْ لَيْلَ اور رات کو آپ گاؤن دیہات کی زندگی دیکھیں تو بندہ سفر پہ کب جاتا تھا صبح صبح نکل گیا تحجد کے وقت نکل گیا سارے کام نبیڑ کے شام کو واپس آ گیا شام کو واپس نہ بھی آیا تو عموماً کافل رات کو ہی داخل ہوتے تھے یہ ہر زمانے کی ایک اپنی ثقافت اور ان کی تہذیب اور ان کا ایک کلچر تھا تو تم صبح اور شام ان بستیوں اجڑیوں بستیوں کی اوپر سے گزرتے ہو عَفَلَا تَعْقِلُونَ عَقَل کو ہاتھ نہیں مارتے ہو جیسے ہم جملہ کہتے ہیں عَقَل کو ہاتھ مار عَفَلَا تَعْقِلُونَ عَقَل نہیں کرتے ہو تم اہلِ مکہ اتنی بربادیاں نافرمان قوموں کی اور ان کی اجڑی ہوئی بستیاں دیکھ رہے ہو پھر بھی میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑتے ہو تم بے وقوف نہیں ہو تو اور کیا ہو عَفَلَا تَعْقِلُونَ تم عَقَل کیوں نہیں کرتے ہو پھر ساتھ تھوڑا سا تذکرہ کر دیا وَإِنَّا يُونَوْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تاکہ ہم جب اگلا اس کا درست لیں تو وہ ہماری صورت اس کا اختتامی خطبہ ہو وَإِنَّا يُونَوْسَ اور بے شک جو يُونَوْسَ ہیں لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وہ بھی کن میں سے تھے رسولوں میں سے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں نورِ قرآن نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْا الْبَلَا اللہ تعالیٰ